تمامی حباب کی پردائی ناچیزیں ترفوں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ اسلام دوبالہ رضا ہے کہ جتنے بھی دوست حباب سرکار نے بزا میں حاضر رہے ہوں شاہ جی فرمانے کہ جتنے بھی لوگ سرکار نے محفلِ چائے سارا ہی مہمانہیں قسو سے یہ تو پیر سید مصحون شہبہ حریر احمد الگالہ سرکار نے سلhar ناؤرسن تقریب لی پہلی نشست محفلِ مشائرہ اور اس کو بات محفلِ شرکوانی آج نے محفلِ مشائرہ نے شرعہ قرآن عبدالصطار صاحب ڈاکٹر زیار عمان رافی صاحب اتشام شہور پرتی صاحب نمال ناسے صاحب میرے پائی خیاب ایمن خیاب صاحب جمشید علی جام صاحب شکیل مرشد کیانی صاحب جاوت فیاز کیانی صاحب عظر محمود رابر صاحب عرون شہواز کیانی ایڈوکیٹ اور وسیم راشد خوکر صاحب تجمل حسین گندل صاحب نواز شمر کیانی صاحب اور ساکف ساکی جیلمی مطاسب زیدی خوکر صاحب اور واجد اخیر صاحب عبدالعفیظ آغد صاحب اور صدر محفل بابو جمیل احمد جمیل صاحب تو برامنا بقیت آغاز کرنے طلابت کلام پاک وسط میں ملتمیسان حافظ مطلب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الواجیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم نبابی طرمیهم بحجارة من سجیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ 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 ڈیوار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اس پر ہنسی یہ دنیا تیز رفتار گھوڑے پر ہر کوئی سوار ہے ماند پڑ رہا ہے یہ جو پیار ہے عجب نرالے اس جہاں کے غم ہیں کانٹے ہیں زیادہ گل بہت کم ہیں کیا سمجھے گا کسی کے درد کو کوئی ہر موڑ پر ملتے جہاں پتھر کے سنم ہیں پر نور چشم ہے پر ہندیری رات ہے کان بیگر ہے تو بینا سوات ہے فلک ہے چاند ہے تارے ہیں انگن قدرت کے دلکش نظارے ہیں کچھ تو شکر ادا کرو اس کا کہ جس نے یہ سب ہمارے لئے سوارے ہیں نہ کرنا دانی برنا کم کو تو پشتائے گا وقت ظالم ہے پھر نہ ہاتھ آئے گا فصلِ گل ہے گلبل ہے سیاد ہے کون سنے جو اس کی فریاد ہے کیوں بے رحم قاتل بنا یہ زمانہ کیوں جاتے ہو اسے جو عباد ہے شاید آگے کچھ اور ملے ابھی آس پاکی ہے پی گئے ساگر کو پھر بھی پیاس پاکی ہے آخری ایک مقتہ ہے وہ گلی وہ کچھا وہ چہرہ نہیں رہا زندگی میں اب ویسا صویرہ نہیں رہا پہلے یہ زم تھا کہ تو میرا نہیں تھا ستار اب یہ ستم ہے کہ میں بھی تیرا نہیں رہا بہت شکریہ سب اے سنجی عبدالستان صاحب کسطبہ بلا تخیر میں اگلے شاعر کی دعوت دے سام شبیرت شاعر قصار بابو جمیل مجمیل صاحب ڈاکٹر زیار ایمان رافی صاحب دوستان یہ مربور دالیاں ڈاکٹر زیار ایمان رافی صاحب اعوذ باللہ من شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرفوں آنے لے تمام شہرہ کی خطہ کو سار اور پوٹھوار تو جڑے آئے انہیں کی میں ویلکم کرنا اس دردتی نہ بیٹا ہونے نہ ناتے میں انہیں خوش عمدی رہنا ہوں میرا اسے محفلی آج پینا مشاعر آیا میری خوش قسمتی ہے ہی کہ ہمی صحیح حتے میں تعلق رکھنا ہوں اور ایک ولی ندار تو ہے آج میری ایک آزری بھی ہو رہی اور میں سمجھنا کہ میرے نال جڑے ہی تھے میرے محضر دوست بیٹھے ہوئے اے بھی خوش قسمت دو کے جڑے آج ایک ولی ندار اوپر آزری دے رہی تو تو میں بے حد مشکور ممنون ہے مرتضمین نہ جنہا آج میکی اے مو کا فرام کیتا کہ میں اتنا کوئی چند اپنیاں ڈلنا پیش کروں دوستوں میں کوئی شائر نہ ایک ادنا جا تعلق بلا میں فن شائرین نہ دوستوں کو لوں پیش کی مادت کرسا بابو جی اجازت دی آغاز کرسا بابو جمیل امد شمیل صاحب نے شیرٹوں سکا لہنے ہیں کسر شائی تے بند دروازیاں تے کسر شائی تے بند دروازیاں تے روز جانا تے عدل زنجیر کھچنا کسر شائی تے بند دروازیاں تے روز جانا تے عدل زنجیر کھچنا شامہ کے اینج فریاد کرنی پانی اٹھتے اہ جی میں لکیر کھچنا جاگ دا خیر گدانو پاندہ نہیں جاگ دا خیر گدانو پاندہ نہیں ستیاں خواب جتو دے تدبیر تصویر کھچنا تختا مشکی دل جمیل اس لئی تختا مشکی دل جمیل اس لئی آوے جسنو جگر دا تیر کھچنا شیر پیش ہے کہ من کسی مرے خیال میرے من کسی مرے خیال میرے کدی وجود اندر بے وجود کدرے سوچا لے گے یا لام کا توڑی کدی سجود اندر بے سجود کدرے کدی گفتار لبے خاموش دی سن کدی گفتار لبے خاموش دی سن کار قیام اندر قہود کدرے لب دا پھرتا رافے حقیقتانو لب دا پھرتا رافے حقیقتانو اس نور دے نال سب نور ظاہر او دی شان نیرالی یا رب کیندہ اس نور دے نال سب نور ظاہر او دی شان نیرالی یا رب کیندہ او دے جیا جہانوی جکان ممکن او دے جیا جہانوی جکان ممکن پائی استی جس آلی رب کیندہ و دہا و دہا و لائل تشویر کھچ کے و دہا و لائل تشویر کھچ کے بنی سورت مسالی رب کیندہ اس نے یوسف دی ماند اے تاب رب اس نے یوسف دی تاب اے ماند را پھر روکے انور مسالی رب کیندہ او علیہ حیدر کین جس نو او علیہ حیدر کین جس نو شیعر علم دا سن quintباب ہیدر او علیہ حیدر کین جس نو شیعر علم دا سن quintباب ہیدر السلام جس نو غوس ابدال کر دے بغفی راز او ابوتراب ہیدر سلام جس نو غوس ابدال کر دے مغفی راز او ابوتراب ہیدر ظلفکار کس نوکل مختار بخشی ظلفکار کس نوکل مختار بخشی قطب فیض دا روشن نصاب حیدر دیندہ اج بھی کعبہ گوائی رافے لگے مامن دا نور شباب حیدر آخری ایک شہر پیش کرسا ہوں تھوڑا جا مضمون سوارٹیت ہے کہ اکل نال رائے تقدیس دستی بھاو جی اکل نال رائے تقدیس دستی عشق نال منزل طور مل دی اکل نال رائے تقدیس دستی عشق نال منزل طور مل دی اوے کشت سہراب جو خون نال اوے کشت سہراب جو خون نال اس خواہ کی جو خوشبو ضرور ملدی ملدہ وصلِ تدہیر ہے آسیہ نو ملدہ وصلِ تدہیر ہے آسیہ نو تورِ چشم نو چشمِ مقبور ملدی ملدہ تشنانو بادہِ سبور رافے ملدہ تشنانو بادہِ سبور رافے لبِ بیر نو بستی شعور ملدی فی امانی لگ ایسان جی ڈاکٹر زیور احمان رافے صاحب اس دو بات بلا تخیر اگلے شاعر کی دعوت دے سان کو اٹھا دو تشریف فرمائی واجد اکبار اکیر صاحب نے شگر دے میرے پائی اتشام شعور پٹی سار دوستانی بربور داریا نحمدہو ونسلحی علی رسولِ کریم اما بعد فاؤز باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلین بیاء کا السلام علیکم بہو جی اجازت ہے شہرِ ازدان برادرِ نبی حیدر شہرِ ازدان برادرِ نبی حیدر کائنات ہے وے جس دے کرن تھلے اجدے فیمو ادراک ممنون ہے ون جس دی شاہی اٹھتے اربو اجم تھلے نعرہِ حق بلند کر ویچ کعبے سر کلم کی تے شپے سنم تھلے میرا پیرِ حیدر قرار مولا تے شعور جیسے جس دے علم تھلے پسرِ علی دا اوصلہ ویگ کے تے پسرِ علی دا اوصلہ ویگ کے تے چشمِ سلک تک عیرت انگیز ہو گئی دے کے جان نظرانتِ حق سبران دعوت حق اسلام تھی تیز ہو گئی عشق پیا گیا آخرکار پیری تے وفا نہ لے سجدہ ریز ہو گئی کی کی لنسی شعور شادہ و ایسی درتی عشق بھی عبدی زرخیز ہو گئی جزاک اللہ جو یزید پلی دائے حامی جو یزید پلی دائے حامی اس بد نسلتے ہیں بے شمار لانت اس کی جب تے جو مرد و زن سارے ہے لکھ کروڑ یک بار لانت مادر شکم بھی جتنے شیطان پل رے جب من والیوں تے جب من سار لانت لانت جو نہ کرے یزید تے پاندہ اوست شعور ازار لانت او میں ازگرنی کے فریاد سی کر بلا بچ میری جان ازگر میں قربان ازگر تسہ بھنج نہ ہی میرا خون پی جا گوھر کر سو سمجھ اچھ نہیں میری جان ازگر میں قربان ازگر تسہ بھنج نہ ہی میرا خون پی جا بختہ ہار گتی داڑی مار گتی میرے چگر گوشے میرے پھٹ سی جا گچہ دکھرہ سی باڑی پکھرہ سی میری من تے دھنگو چار جی جا یہ تو عشق بازی ہے شعور راضی پھر پناہ لپنے میں نو لے دی جاؤں آخری دو سکھن میرے پیرو پیشبہ مجھد بیران بادشاہ سرکار میں ایک سکھن بڑی اوکھی نشکہ دی گل آن دی بڑی اوکھی عشقہ نی گل آن دی گل آن آل نی جارہ اے حل آن دی تن مان دی بازی لگانی پین دی نازک جان بچ بکھاں جلانی پین دی عشق کھیل تماشا نہیں بچے آن دا اے دنیاوی محبتاں کوڑیوں نی کٹ جان دیاں کچھ دیاں چوڑیوں نی مشکی مرتاں دی بزم وچ پیر پاناں ساڑا کم میں ویہرینال ویہر پاناں دی لشکانی مستی وچ نچے آن دا ایتھے جگڑے فساد تقرار آن دے ویہرینال دانگان کرتے وار آن دے بچ جائیے پہ ویہرینی جان جان دی جت پانی نی اور پیچان جان دی آخر ٹٹ جان دا ہی کچھ کچھ آن دا جتھے عشق نو سمجھن دی بات آن دی او تھے اکل دانائی نو مات آن دی آشک ویہر گلو کدھے ہار دا نہیں کیوں جے ورد زبانو واس ہار دا نہیں کھڑے آئی داما نویران جن سچے آن دا جزاک اللہ جی جوڑا آداری ایسان جی پٹی ایت شام شہور صاحب جنہیں دوست دستہ ویچ کھلتے در سامنے آجاؤ کیونکہ انظام میں نے دوستہ دستہ سواد کی دعویٰ اس سواد اگلے شاعر کی دعویٰ دے ساں مزبان شاعر جڑے ہیں اونہ کا ریکویسٹ ہی جتنے ہوئے ہیں کہ وقت نہ بڑا حیال کر سو میرے بھائی شاعر کو سار بابو جیویل مجویل صاحب نے شاگر نوجوان شاعر نومان ناسے صاحب زبستہ نے برفور کا دیا نومان ناسے صاحب ایجیڑے بندے کھلوتے مربانی قریبے دلکشی بھیگی چھو جگہ بورڈ کیجئے ہیں شاعباس بچہ صاحب ادھر آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے باب زیبکار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بادہ سلام اجازہ جی سر بے تکیریاں دین تکیر بے تکیریاں دین تکیر میں نو کھچکے سکھن میدان مچ لے آیا دیدہ براؤں کو دہیاں دا زرف دیکھو سکھن ٹھیک قوزان مچ لے آیا گرم جو شیئے جو شیجن ہن دییاں سرے بز مؤسان مچ لے آیا ناسے موکی سارا خوندی نظر کرنے پل کا چن دامان مچ لے آیا اے دے خضل میں نوفید یعب کی تا اے دے خضل میں نوفید یعب کی تا دتی ہ действーい تائنتری میری اس نے زیار شاکار تخلیق اتے لٹی گئی خیالان دی پری میری اس نے زیار شاکار تخلیق اتے لٹی گئی خیالان دی پری میری اے نالبلیا رگ جانسی میں اینو لبلے اور رگ جانسی میں مشرب کی ترسی امسری میری ناسے کرتی تباہ الہدیانو اکھرانتے ملمہ گری میری سرا سنگ امیزش تسکیم کر کے سرا سنگ امیزش تسکیم کر کے مصرہ مصرہ مغمومہ دی نظر کرنا میرے کلم مجانن ظلم خنجر کر کے تیز مظلومہ دی نظر کرنا تنگ دا سولی پشیدانو ظاہر کر کے ظاہر تائم مغمومہ دی نظر کرنا آلے دلے رنجور نومانگا سے شکل سخن مصومہ دی نظر کرنا میری یہ نہایات پکھند نہ ہو کھول جو ہرتی پنڈ نو بند لگی یو آسی بند جو بیسے گمانڈ نہ ہو کھول جو ہرتی پنڈ نو بند لگی آسی بند جو بیسے گمانڈ نہ ہو اے تقاضہ حرار تیشک دائی اے تقاضہ حرار تیشک دائی ہر کس دل لنگر پیدا تھند نہ ہو سنیا ناسے نہیں لگ دی پار پیڑی جے کر پیر کامل پیچھے کند نہ ہو آخری شہر علی فائزے اجے علوم اٹھے علی فائزے اجے علوم اٹھے علی ارفاق آیان سی لبانا پے جتھے جائے نہ کئی اتھے جائے اگر سڑھا علی مجال سی لبانا پے شہر جزدہ او خابر شکن نالے شہر جزدہ او خابر شکن نالے امتے جنگو جدال سی لبانا پے ناسے علی دا دامن فراخ دیکھو خوش حسان اتفان سی لبانا دے جزاک اللہ ایساں جی کے مہانا سے ساتھ آج انہیں ویفل کی لائیو کبری دینے پہ اسڑے پائی نمبردار تار اس ساتھ پہاڑانے رنگ بہت شکریہ ہے ننہا اس لباد اگلے شائر اس ساتھ پہاڑانے رنگ اس ساتھ پہاڑانے رنگ میرے پائی خیاب امن خیاب سار اگر میری آواز سننے بسم اللہ دوستانی برکورتا لیا خیاب امن خیاب سار بسم اللہ تمام دوستان اباباں کی اور جتنے اس محفظ ویچائے ہو شرائع کرام اور جتنے اباباں اور سانیوں کی میری طرف اسلام علیکم بعد سلام دو چار گلہ استاد اگرامی نہیں ہے دو شیر زونی نظر اس لباد دو چار شیر اپنے ٹیم نہیں کلو انہوں دسے آگے مزمان شاہر جیلے ٹیم تھوڑا کنسو اس لباد میں بھی دو چار شیر کہ سبا ملکہ نے امالکہ خالقہ ہوئے واوا ملک وسائلی چنگے چنگے رنگا رنگ مخلق تخلیق کر کے اپنے حکام سورائے نہیں چنگے چنگے سدا ویچ ریاضت دے رینوا دے پٹھے کھو لٹکائے نہیں چنگے چنگے آگے غزب بچ وستے شہر ارزا مستی تو مٹھائے نہیں چنگے چنگے آن دے چنگے ازمائشہ چنگیاں دے دنیا ویچ ازمائی نہیں چنگے چنگے سوٹ کے خون ویچا پہ نکال میرا اکٹیاں وکاہی نہیں چنگے چنگے سار کے یہاں میرا کھینی تا جا پہ کہ سار کٹائے نہیں چنگے چنگے سابت قدم جو رائے ہمیں شرزا مونہ مرتبے پائے نہیں چنگے چنگے دو چار شیف کہ خون جگور خون جگور در لفظان دے روپ اندر سخان واری جے سیخے پروئے نہیں میں تپوشی جار ویچ پھر تبای چنگے پہلے انجوان دے پانی نلتو ہے نہیں میں دین سمور جو آشار دے دن توڑی ایسے سخنا دے بیج کچھ بھوئے نہیں میں پھیاری عشق عقیدت پھیاری عشق عقیدت دی دنیا دو جگ پائے تا دو جگ کھوئے نہیں میں دو شیف کہ رب میرے حکمہ بھوک خاتور دیکھو ساری کائنات بنا دیتی خاتر و مدلہی پیدا مبوب کر کے عرش وارش تیرشنی پھیلا دیتی اول آخر دا مرتبہ آپ دے کے وچھ قرآن نگال فرما دیتی سب نبیان دا ممبر خیاب چون کے شان علا تارفا خدا دیتی بیک سیر کہ رباش کے فزور دا والدے دی اسان غفلت دی نیندرہ سوٹیانو دنیا داری دی جاری یا ناکاری پول جامائنہ چوٹھیانو بھوٹیانو سونے آقا دے واسدے بنی عرش ہے فکر اسنو تھلے آوٹیانو میں نے چوم کے ناما خیاب سینے سینے نال مدینے دیکھو تیانو ایک شیر آخری جڑا پوسر الوکمی آخی ایسا کے سنائی تر سو کشنا کہ اللہ جاندہ ہے ولید یاد اندر سارے جاگ وچھ خوشیاں نرے لائیا ایک سان باجو دو جوار مڑ کے سانے مرشد نیاد نمیلا آیا واجن دام دام تمہانا پہیاں ہر پاسے نجدہ ہر ایک سرکار نمچے لائیا رائے مولا انتو ویخیاب آجا سانچتی کا سرکار نمیلا بلا تخیر اگلے شاعر کی دعوت دیسان شاگر تشاری کو سار بابو جمیل مجمیل صاحب میرے پای جبشید علی جام صاحب نستانی برکور دعا لیا جبشید علی جام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تُسا دوستائی میری تخوا السلام علیکم ورخود اللہ وبرکاتہ تشیر میرے استادیں بہت رہا تو سیب جی تھوڑی آواز دے بسم اللہ کرا پوچھ پیدا چیز منہ استادیں بہت رو بہو جمیل و جمیل صاحب لوں میشے خدم ہوتا ہے مشکل حل کر مشکل کشا بیری مشکل حل کر مشکل کشا بیری میرے لئے 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 لب کشای مشکل بدہ جتنی رب الارواب کرنا کرنی اسی بدہ سرائی مشکل تا جتے پر صدر پر والے والے پیپر نہیں ہوتا رسائی مشکل بے عباسی جمیل ویرالے یا دا بے رہ لئی عباس بے رائی مشکل جنہا کہ تشلے لب دیا ویکھنا چاہ رہی آنو وہ کیتے ساکی دنوں لے یا فٹ پی کے چاہ جا دش جلول دی سیار کر لے سیرو اکل لوگ روزنو فٹ پی کے تا پر آباز پر واض نصیب ہوئی لالے بوجبہ آنو لٹ پی کے دیشے بھی چلا اترے خوبار تیرا میرے جاملے برئیس تھی گوٹ پی کے چگڑا بہت یادہ نبٹ گیا جسا تھا تھنڈا روروان ہو گئی دکھ بید ارمان میں اثر ہو گئی آس پاس اثر بندیوان ہو گئی تقالی رات فراک دی بھوک چلی شروع ہو رہا کہ نہیں دستان ہوگی جام امودہ چلے گیا ضرور ہے بر صدقہ ساکی دا کا مشکہ بران ہوگی نشیر آکے صحیح محصوم جی تسو نے نیر اٹھتے دیرے آنے لوکات جبھائے ہو جی لڑا تکمیر بلان کر کے چڑھے تسو نے اتھونے چاہیے ہوئی دی تو تسو سکھیتے آلے رسول بھی ہو تاہیہ سیادہ بلان کرائے ہو جی جو بہلا والے والبار چاہتی تقلیان فقیدی بلائے ہوئی جی آخری دوشن کہ کربل نے خونی بدان اندر سیدان لوگ اپنے بے جاہل کیتے راضی رہ رب دی رضا اندر کیتے سنگور زاہو فقال کیتے تو بہلا یدیدیان علم کیتا بچے بابا دی اتھونے دار کیتے جو ان کو پال اٹھا کے بیچ گھر وہ لانا جی نے پورے فرمان کیتے تکر بل بیچ سلام جی دی ہوتا اپنی طرفوں سے کر آخر دیتی پولی مگیا سر برسول خاتر گوزی تیر سا خلق سی چیر دیتی سر سیدہ بیچ سید کا تاپنا وہ اٹھا گئے دے کر دے کریم دیتی وہ جانے شرطہ کے مثال زندہ جیڑی بربانی زیادہ بنے امیر دیتی مسئلہ جی ایساں جی جب شید علی جام صاحب بلا تخیر اگلے شایر کی دعوت دے سام ایمان شایر ڈاکٹر زیڑ آئی اتھر نشاگید شکیل مرشد کیانی صاحب دوستان یہ برپور دالیا شکیل مرشد کیانی صاحب بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیرِ محفیل محضبانِ محفیل مہمانِ محفیل کی خواق سارنا اجزالہ سلام حمدی آفکار دوستانی سماعتانی نظر اللہ محمد گیندیوں بات بن گئی ورنہ سخن قد پذیر آئی جو گے لا حد سمد ہے ذات اللہ سنہ خان کٹ صفت خودائی جو گے قوت انہ لفظہ نو لب دیئے چنے جان جو مدہ سرائی جو گے مرشد مدہ اللہ محمد کرن لکیوں چند لفظ لب دے روپائی جو گے عظمت دلائے کے ذات کو کملہ انسان کا عزت کمان جو گا کی خاکی نے حمد سنا کرنی اس دا موں کا دیڑے بیان جو گا اے کرم اس دا کٹ نہیں ہے رتبہ دھتا جس نے عرفان جو گا مرشد بندے کی حمد سنا کر دے اے قدر اپی احسان مکان جو گا چڑھ کے راوارے تخیل اٹھے ندرتے تخیل مرغے مضمون تھی ریا چرچے کرتا تیگوان کٹ دائے عملی تکاہو کے شگن تھی ریا شگو فزر ہویا اکرار نامہ تے مروج علم و فنون تھی ریا جتھے جتھے مرشد بسیرا ہم دم سنگ سنگتے سخن جنون تھی ریا بندشت راگنی سرندر دقیق زین و فصیل بیان تھی ریا کامت حق بچھے ریبر دینک کے انترا حق وال کردہ دیان تھی ریا عام بول سارف تخیل پن کھلتے کامت دراز پاکے انمان تھی ریا عرف نا تک نے مرشد پڑا کیتا تدبول پورا اٹھے لسان تھی ریا چارا جوئیے تبلیغ حق میری ازل سو خلق ساگ اسلام تھی ریا مشرق منکر بھی حق مندرے حدیث تھی پیر بھی سنگ پیغام تھی ریا تارسہ بھی انتا لاس سینے دیانتاری سنگ ہر غلام تھی ریا خوشبوے حق مرشد چار سو ہو گئی تد سب و فن عرف کلام تھی ریا شیعہ سننی محابی تھی بیس نائی نائی پھکا بندی اے مدا میرا کسے نال نہ بغز دی بود سے دا قابل سخمداد رسا میرا کسے غیر دی رانو کی سوچا پالی چگ دا ہے رینما میرا مرشد خادم او صدی آلدہ میں ایک رینما دو جا پیشوا میرا ہاں نوکر اصحاب دے نوکران دا تے سگے سگ ہے در ابن علی دا بھی ولی کتب ابدال نمان دا ہاں تے مندہار ہر ولی دا بھی کوئی سننی شیعہ وہاں بھی پی آکھے رکھدان جواز از تھر تھلی دا بھی مرشد کامل ریبر دی ریبریے سایا خاص میتے رب جلی دا بھی فیمان یا سنجے شمیر مرشد کیانی صاحب بلا تخیر پبلے شاعر کی دعوت دیسا فرزن بل بل پڑھار سائن گل فیاز کیانی میری مراد جاون فیاز کیانی دوستانی برکورتا رہی ہے جاون فیاز کیانی صاحب اعوذ باللہی من شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر محفل شرائع کرام محفتہ پر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیری ذات سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ 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 حق والے سابر سبر نے دیمت تک بیس ریا وفاداروں بھی وفا سی ہک پاس ہے تسا غازی یا باس نہ فرس ریا جاود نیر فراد ناو ایک پانی آج بھی لبے حسین نو ترس ریا او کمج مالا حسین دے دے پانی مار فراد نا چھل لاندہ بھوپ مار دا کل یزیدیاں نو اللہ قسم مچا تھر تھال لاندہ جمدہ لب ماسون پی آسیاں دے روخ مار خیام زچ چل لاندہ دشتین نو جاود زراب کردہ پیار جمدہ حسین دے روخان لاندہ باقال محمد دے دارتے باقال محمد دے دارتے شب روز ندکردہ گدائیہ میں علمو والا یہ پیر عباس میرا شیعہ سننی سب کہندے سودائیہ میں چشم نم ندغ میں حسین اندر شاہ مردہ میرا مولائیہ میں جاودانی رسولتا یا چاکر میرے پیر کا عمل کر گلائیہ میں اکھیوں دور اکھیوں دور پر دلوں نیڑے پار پتنوں تھنڈیاں چھاں والا کی میں لوڑ سی لب سی تکڑی لو ہنو یوکھییاں لمییاں راں والا میری خاطر جہاں میں دکھ سیسی سر سی کھلاں گلائیہ میں دوریاں بھا والا اور میری خاطر جہاں میں دکھانی تو بے فیاد سایاں میرا خان پنوں بڑی آنا والا فی امانہ دا یہ سنجی جاود پھراد کیانی صاحب سڑی وزم نے اندر سڑی بڑی پائی راجہ سفیر صاحب جناب سڑی پائی نیاز کیانی صاحب سڑی محفظ نے زینت بنے اور حافظ نقیب صاحب اور سید آمیر شاہ بخاری صاحب بلا تخیر اگلے شہر کی دعوت دیسا سڑی پائی پٹی عظر محمود رابر صاحب دوستانیں بربورٹا لیاں بسم اللہ اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رندان دی بزم بیچے بین آمان مست خودی بیچے رین آمان خوف یزیدی رکھ دانا سچ موہیں دیکھیں صدر محفظ بڑے پائی بابو جمیل امن جمیل صاحب محضر شورا اکرام مہمانان اگرامی حاضرین محفظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دادا استاد حضر سائن سادق صدیق علی رحمان ایک سخن کہ ویڑے بچ پھیر دیاں عمر گزری ویڑے بچ پھیر دیاں عمر گزری جد اولایا یارانہ تاں اندر گیا پایا پیار تیڈک تھی جفا اٹھی دتا سر نظرانہ تاں اندر گیا علی ٹکٹ پر مور لگائی جس دم ملیا دس پروانا تاں اندر گیا شاید عالم صدیق تستی کی تھی کھلا درے میں ہانا تاں اندر گیا استاد مطرم سیف شورا راجہ اکبر سیف سرکار نے ایک سخن کہ لا مقان نو لیا مقان اندر لا مقان نو لیا مقان اندر یا مقان اپنا لا مقان لیا جا سمجھو بار قرآن جے سمجھائیں ہوئے نا تک قرآن قرآن لیا جا انہا مٹیا کالیا کٹیا نو چھان چھان کے ایوز ایمان لیا جا لیا سیف محبوب نکار اپنے اس دی گلی اپنی گزران لیا جا این شین تیک آف کمان ڈاڈی این شین تیک آف کمان ڈاڈی سوکھا بار یاب نہیں ہو سکدا جب تک چڑے سرافاندے اتھنائیں پتھر گوری نایاب نہیں ہو سکدا سچ ہے سورج دی روشن زیابہ جون فیضی آپ میتاب نہیں ہو سکدا رت جگر دیکڑے بغیر مابر نخل سخن شاداب نہیں ہو سکدا جڑا وکیہ اے درد نامتوں جڑا وکیہ اے درد نامتوں او گدا رسوا نہیں ہو سکدا اچا استو ہو ماں نہیں ہو سکدا تیر عوضہ قضا نہیں ہو سکدا اے دے وردے حرف کتاب نوری سوکھا ہر کوئی آشنا نہیں ہو سکدا ہو گیا درابر اس بووے عباد جڑا دور اس تو خدا نہیں ہو سکدا بوا علیدہ جس نے ملے آئے بوا علیدہ جس نے ملے آئے درے غیر گدا نہیں ہو سکدا دشمن ہو جائے سارا جہان بے شک کس ہے جا رسوا نہیں ہو سکدا دشمن ہو جائے سارا جہان بے شک کس ہے جا رسوا نہیں ہو سکدا چشمِ نم سرخم اس یارک ہے چشمِ نم سرخم اس یارک ہے کرے ہو کم تے سب کچھ وار دیما اس دے ایک اشارے تے قسم اس دی تن من تے جان نصار دیما اس دی یاد تھی کڑا جو خوشی غافل ہر اس خوشی دوکار انکار دیما اس دے رخِ انوار تی چاہت بدلے رابر استی دی بستی نو وار دیما آخری سخن ساما مچ وستہ یار سونا ساما مچ وستہ یار سونا کس ہے اور وال جاندہ تے ہانی نہیں کس ہے اور دے وال میں کیوں ویکھا وفاداری جے چھوڑا انسان ہی نہیں نکلے جان جانان دے وچ قدمہ چھوڑا در پہرندہ ایمان ہی نہیں رج رج پیوان بسال نجاب رمر اور زندگی وچ کوئی ارمان ہی نہیں فی ایمان اللہ یہ سنجیب پٹی عزر ریبر صاحب اس طوبار بلا تخیر اگلے شاعر کی دعوت دے ساں سڑے پائی آرون شہباز کیا نہیں ساہے دوستانی برپور تالیاں حرون شہباز کیا نہیں ساہے نخمودہ ورمسلیرہ رسول کریم اما بعد فاؤزباللہ ابن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب صدر جناب صاحب کشار باب جمیل احمد جمیل صاحب موضوع شرائے کرام موضوع سامین اور میڈیا نے دو تیتھک رہ میری آواز پڑتی سارے کی بندائینا چیزیں ترفوں السلام علیکم مبارک بات پیش کرنا دیزامیہ کی ماشاءاللہ بڑا سانو جمع اوزوں بنایا اللہ تعالیٰ تانسوہ سارے نے آدری قبول کرے بتو راضری میرے افتاد مدرم راج عبدالوید قاسم صاحب نے گلدو آگاز سرکار آخر ہے کہ میں حقیر فقیر گدام منگتا میں حقیر فقیر گدام منگتا تیری بادشاہی کونو مکان وچ ہے بینا منگیاں آپ عطا کرنا ہے بے امسال خوبی تیری شان وچ ہے رزق دینا ہے چنگیاں مندیاں نو رکیاں فرق نہ کسے انسان وچ ہے قاسم تشمانی کچھ وغیر سکتے میری جان جے تیری امان وچ ہے الف اچیا تا الف ذات اچھی بعد از الف شان اچھی مہم دیئے آگا دنیا نو جین نو چاہتا سیا اے مربانی ادھرہ یتیم دیئے کولو زنگ جی روزن روز چم گئے چنگی لکھیجے بادے نسیم دیئے جسا عشق نلائی شباہ کر رہے او تا پہت نہ عقل سلیم دیئے آگا عقل تا عشق دکیئے نسبت باہو جبیل مجیبی صاحب عقل تا عشق دکیئے نسبت کہی لانے پہ کھوجی سو راگا جوی پوٹے عقل نہ سکنے سک جانے ارے پر عشق نہ باگا جوی اوٹے اکامنال ایک کرنے سفہ اندروں سنے عقل یانے لانے پتا آگا جوی جی نہ عشق نہ قائدہ شباز پریا آگے تا قلب بلنے تر آگا جوی محسوم شاپیر بابا باز میر بابا تیرا کہڑا ہے شان ہوچے را جوی اور نیوچی پرواس بہوچیاں دی تیرا ہوچیاں دے نار بسے را جوی آج بھی زگوی پاک مال رانک آگے تا قلو اے روشن سوی را جوی دسکہ شباز کیتا سکنا آگے دسنا فکیر را جوی آج بھی نیک دو شیر گل نکتے دی نکتہ دان سمچان کیا روندی ہے بلبلے دارا جوی کیا مطلب ہو ہے چہتر لپے کے تے لنزی فیسانے قلو بہارا جوی آج بھی نامانی بارت سریاں برسا ہے سانا خود کردہ خبردارا جوی سانے نبی دیا عشقیان دو گوندہ آئی ہے بھنگدہ ہی شباز کنا کارا جوی دامن تھوٹیا دے صدر ہیں خالی اکھاں مالے نو مالو مالا جوی لٹان والے لٹے ریز آردک تو بیٹے چھپ کے راما دے نالا جوی روزے دلتی جاری دا سو رک ہے اوہ ایک پنچی شکاری دا جالا جوی ہونگی ویڈ شباز جاتے رہا ہوتا ہے لب جاندینی وہ ایرے لالا جوی آخری شہر فرمیشی میرے دوت جناب زیادلہ باتی صاحب موجہ السلام بہت تفہل کو رہنے دنہ تلقا انہاں فرمیش کی تھی سرکار مالی فرمیش پر شیر پڑے سلطان محمود ملنگی صاحب نکل سرکار لکھنے کے دیدے بسارت دیا مول واقعا ختمہ دے نیفانی جہان دے کم تار محبت آمد آر الفت چھارتے قاتل علاقت دے کم چھارتے بخل پکیلی کو دفعی لارک ناکروان مردود چطان دے کم لانت پہ ملنگی دلگی دے جیڑیا وینہ کیسا انسان دے کم بہت اللہ جی استغال اگلے شاعر وسیم راشد خوکر صاحب علی قردو تشیر فرمائے وسیم راشد خوکر صاحب تو میں ملتمسا میرے پائی مطاسب زیدی خوکر صاحب عبدالعفیز آبد صاحب اگر میری آواز سننے تو سٹیڈی نزدی گا جان تو دوستانی بھرپور تاریہ وسیم راشد خوکر صاحب ناکرو دبوو ونسلی اللہ رسول کرین اما بات فاؤوذ باللہ انہی شیطان وارجین بسم اللہ الرحمن 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 شہرہ اکرام حضرین محفظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بطور عادری صرف دو سخنگ پیش کرسا جنب بابو جمیل امد جمیل صاحب نے حکمہ پر آیا ورنہ وادت پائی اور بابو اور جاننے ماری پوزیشن نے چیئے دوسرے ہے کہ بڑی طویل مدف تو باب ساڑے استار بھائی عدد خواب اکی کی تعبیر لبد خستا خستا خیال مدینے لے جائے جن افتے مہینے کے سال رویا متہ کوئی اس سال مدینے لے جائے راشد ظاہر مدینے کوئی جان والا کاش میں نمو بھی نال مدینے لے جائے فقیر نے دار پوزیز رہے او نہیں غمان دی چکی وچ پینوں دا او نہیں غمان دی چکی وچ پینوں دا پیٹھا اوے جو عشق دیا جندران دا اگر ممکن نے کسے بھی آل اندر جائے لراز کوئی سمجھ لے اندران دا امبر بھائی بندے بندے کی کلن لے کھول دے نے بوا چرچا مسیتا تے مندران دا جتوں جدر بھی انہوں میں بھوپ راشد ہوں دا ادھر ہی کعبہ کر اندران دا بسم اللہ ماشاءاللہ بہت کل سورت اور دوستانیہ بھرپور تعلیہ ملکمیسہ تجمل حسین گندر صاحب کی کہ سٹیج دیان اور اپنے سخنطوں اپنے آفکار کی آشکار کر رہا بھرپور تعلیہ اوزباللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو بزرگو عزیزو تی عظیم ساتھیو محززین شورہ اکرام اور ٹاپل قدر اہل محفل اہل پندال السلام علیکم میرے دوستو دھپچھوں آواز کوئی نہیں آئی اسلام عرض کی تحت عرض یہ ہے کہ جس طرح اسلام نہ جواب دے سو اس طرح نہ مشہرہ سو کیونکہ شیر سوتیاں میں قدر ہی سنائے چھاک دیا میں دوبارہ پھر عرض کرنا محززین گرامی اہل پندال السلام علیکم میرے دوستو میں آج ہٹ کے مضمون پیش کرنا چاہنا بارہ تو پندرہ منٹا نا بابو صاحب تخلیق انسان تھوڑی تشریح کرساں تاکہ تسانے دماغاں جے گل بھیج میرے دستو اللہ پاک فرمانے ہیں کہ میں دنیا جب بشمار چیزیں پیدا کیتے ہیں لیکن سب تو افضل اور اعلیٰ گر میں تخلیق کیتے ہیں تا اپنے بندے نہیں اے انسان میں تیروں مٹی جو چکیا غزانی شکلی اور دو پانی نے اکتریاں نے شکل تیری ماں نے رحمج منتقل کی تے اور انہاں پر اپنے نورنی تجلی ڈالی تو وہ پاک ہو گی میرے بندے پھر میں اسے خون نہ لو تھڑا بنایا پھر انہاں گوشت بچ ہڈیاں پر روئی ہیں پھر انہاں ہڈیاں تاہ گوشت چڑھایا میرے بندے داست تیرے رب تو لابا کوئی اور انڈ کر سکتا ہے اے میرے بندے میں تن اندھیریاں تیری صورت بنائی ایک رات نہ اندھیرہ ایک ماں نے پیٹھ نہ اندھیرہ اور ایک اس جلی نہ اندھیرہ جس میں بھی انسان نہیں تخلیق ہوئی پیک ہو جاؤنا تو میرے رب فرما دے پھر میرے بندے نہ جس وقت دنیا پیانڈ نہ ٹائم ہونا میں رب ہو کہ فرشتہ نمکم دینا جا میرا نیا شاکار آرہی ہے استقبال کا وہ فرشتہ میری حکم نہ لانا اپنے پار پھیلانا تو میرا بندہ ماں نے پیٹھ تو بار آنا تو اس فرشتے نے پارتے سوار ہو گئے میرے بندے تو دنیا دے آیاں تیرے کوئی طاقت نہیں سارے بندے سوچو جا اس لئے بندہ دنیا پرانا کیڑی طاقت ہوتا اسے میرا رب فرمانا پھر میں تیرے بست ایک نرم غزانہ انتظام کی تن تنو چلنا بولنا کھیلنا سکھایا تنو بالک کی تا پھر تیرا تعرف کسی اور اندازش کی تا اللہ پاک فرمان دے نہیں سوچ انسان تو غور کر کے اللہ پاک نے تنو بنایا کیسے نسل آدمی ہے امیش مٹی تنو مٹی دے وچوں اٹھایا کیسے دو پانیوں کو یک جا کر کے مادر شکم دے وچھ ٹھہرایا کیسے لو تھڑا خون دا پہلے بنا کے تھے پھر اڈیاں دا چال پرویا کیسے اتھے ہڈیاں گوشت چڑھا کے تھے دیرے دیرے ایک کام نبایا کیسے تن اندیریاں وچھ بنائی صورت تیرے اسے کا رزق پہنچایا کیسے آیاں دنیاں دے بلکل بے باسی ہوگے جب دو دنیاں دے آن دا آیا ویلا پار فرشتے اٹھایا کیسے آیاں دنیاں دے بلکل بے باس ہوگے تیری پرورش دا ذمہ اٹھایا کیسے مان بھی چھاتی دوں چشمے کرے جاری خالص گھد اس تینوں پلایا کیسے چلنا بولنا کھیلنا پتا کوئی نہیں دیرے دیرے اے سب سمجھایا کیسے کر کے بالل انسان جوان تینوں دینوں دنیاں دا سبق پڑایا کیسے ستر ماں توں وقت پیار کر کے تیرا گوندلہ تعرف کرایا کیسے سوچ انسان تو غور کر کے کی کچھ نہیں تینوں خدا دیتا میرے دوستو کمنٹ بستا ہے سوچو دا ہم لپا مخاطب ہو کے گلگر ہے سوچ انسان تو غور کر کے کی کچھ نہیں تینوں خدا دیتا دے کے دین محمدی شان والا اپنے یار دا امتی فرما دیتا دیتا پاک قرآن انام دینوں مقصد زندگی نہ سارا سمجھا دیتا چاپی جنت دی دے کے نماز والی کیسے مرتبے اتہ بٹھا دیتا پین پائی دیتے والدین تینوں سایا سار دے اتہ بنا دیتا دیتی بیوی تے نعمت اولاد تینوں مالک دوانا تینوں بنا دیتا گلی ملے گراما بزاراں اندر تیری شوردہ چرچہ کرا دیتا گوندل سوچیائی کی اوقات تیری تینوں کتھے تو کتھے پہنچا دیتا میرے دوستو میرا رب پھر اپنے بندے نہ لکھلا بھی کرنے سوچ انسان تو غور کر کے قد ہے اپنے ضمیر والا سوچیائی خاکہ نعمتہ ربے قدوس دیا اس قادر قدیر والا سوچیائی کی گیتائی میری رضا خاتر اپنی آخر آخیر نو سوچیائی دیسے کی کل اتھے جواب گوندل اس مالک بزیر نو سوچیائی سوچ انسان تو غور کر کے سونے رب نو کیوں بولایا تو نے کس کس دے پورے عقوق کی تے کس کس نا مال دبایا تو نے کس کس دا گرے باں چاک کر کے کس کس نو خوب ستایا تو نے کس کس دی عزت دی خاص خاتر کس کس نا برم مکایا تو نے کس کس نو کلم دی مار دے کے کس کس نو سولی لٹکایا تو نے کس کس دا گرے باں چاک کر کے کس کس نو مجرم بنایا تو نے سپانگلاندہ ان چوڑ گوندل اپنی قبر لے دوزخ تپایا تو ہیں موززینِ گرامی اللہ باہد دیکھ کس نا سڑا رب نی چاندہ کہ میرا بندہ جہنم میں چاہے کیا یہ دوزخ لچ سڑا ہے میرے دوستو جس وقت بھی انسان اس زمین تا گناہ کرنا تو سمندر پکارنا کیا ربا اجازت دے کہ میں سے اپنی لہرہ مچ بہر مچ جی تھڑے اڑا دے ہاتے ہوں کہ تیری زمین تے نافرمانی کر رہے زمین میں ہر روز دو دفعہ پکارنے کہ ربا یہ تیرا گناہدار بندہ نافرمان بندہ اسے تیرے فریشتیاں نے یہی پکارونے اللہ پاک فرمانے سمندر نوی کہ ایک بندہ تو پیدا کیتا ہے یا میں میرے دوستو دیکھو کہ رب اپنے بندے نہ مبت کتنی کرنا ہے سمندر نا یا اللہ پیدا تو تو کیتا ہے فرمائے جانا تو میرا بندہ جانے پھر زمین میں اللہ پاک یہی فرمانے کہ میں جانا تو میرا بندہ جانے یہ پھر تلنا کہنے کہ ربا فرسنا کرسیں گے اے بھی گناہ کرنا اللہ پاک فرمایا میں اسنا انتظار کرسوں یا ربا کچھر تک انتظار کرسیں اللہ پاک فرمانے اسنی سانسنی آخری ہچکی تک انتظار کرسوں کہ اے انسان اگر تو گناہ مانا میری زمین پار دیتی ہے اگر تیری اکھلی اکھلی بھی شرمند کی ناوپانی نکل آیا ہے ایک دفعہ کہہ دے کہ یا اللہ معاف کر دیتا میں سارے معاف کر دیتا اللہ پاک فرما دے دیں بندیہ ایک قدم تو میرے والا آتے سی میرے کار ہندر پھیرا پاتے سی میرے بندے میرے کار آ میرے کار پھیرا پات میں نوپکار گر تیرے کو نہ آیا تو آہی خدا ہی نہیں ہے بندیہ ایک قدم تو میرے والا آتے سی میرے کار اندر پھیرا پاتے سی سچے دل نل میں نوپکار تیرے کو نہ آما خدا ہی نہیں ہے اپنے دل میں نوپکار سماتے سی میں نوپکار زبان بناتے سی راتی جاک کے میں نوپکار تیرے کو لنا رہا خدا ہی نہیں ہے میرے نال تُو کار وفاتے سی بند کے مومن تُو سجدے جاتے سی پھر رو کے اپرو وگاتے سی جے نہ چپ کر آما خدا ہی نہیں ہے فانی دنیا نو تُو پلا آتے سی میرے یارتِ عشق وی جاتے سی کلمہ نبی دا بندل پکاتے سی جے نہ جنت فرمانا خدا ہی موسیقی نے کہا میں نہ اپنے زمانے جو استادہ گرامی نہ مکشیر پیش کرنا پھر کشانے ہو کشانا استادہ گرامی لکھتے نے کہ ورد درود بغیر کج نہیں میں تھی اور کوئی کام نہیں ہو سکتا اٹھے غیر دی بزم دے بھال جڑا اوتا میرا قدم نہیں ہو سکتا سینے ویچ بس غمیں ہوسین کافی میں نو اور کوئی غم نہیں ہو سکتا اور راکو امتیاں راکو دے لاد لے دا جاما ویچ جہنم نہیں ہو سکتا موسیقی نے میرے گرامی اے مومن تک سنیاں سینے نا اکا کیر صاحب کے بادشاہ تفقیر نہ جوڑ کو نہیں ہو رہا لیکن میں ایک اپنے اندازش لکھیا اللہ نبی تا علی دا جو آشک بادشاہ بھی ہو تے فقیر بھی ہو اللہ نبی تے علی دا جو آشک بادشاہ بھی ہو تے فقیر بھی ہو مجزوبی وچ جو دنیاں چھوڑ دیں دا ہے معصوم شاہ بھی ہو تے فقیر بھی ہو او میرے دوستو شانی علیہ نے ایک مشتر کا شیر فرمی ایسی اگر دعوان راچے نہ نہیں فرمی ایسی لیکن میں نومی دسمیت لکھے او شیر ہوں ستھی گالے اوپڑنے نا دل نہیں کرنا میں شانی علیہ نے ایک شیر پیش کرنا کہ اولیاء دشان قربان جامع درد مندانوں جیڑے شفا دیں دے بابا لال شاہ مری مشہور یستی تنگے پھانسی دے اٹھا چھڑا دے یافر خاجہ جنید بغداد ور کے تٹھے وچ سمندر بچا دیں دے ہیوے بابا فرید جو گانج شکر کئی ملک اور بھی مسلم بنا دیں بری مام سرکار دی شان سن لو جانور مک پتھر بنا دیں دے زندہ پیر جو ستے کواہت اندر چل جے پانی دا روخ بدلا دیں دے وزی میر علی میں قربان جامع لیکے فرش تو عرش پہنچا دیں دے فتحیدر معصوم گرا میرے نال پانی نے دیوہ جلا دیں دے فتحیدر شاہ جو کھنوال اندر ہاتھ اتے و سریاں جبا دیں دے فزل دین مشہور کلیام اندر عجمی سپاں دے گنگے بچا دیں دے وزی شاہ غازی ہک دے میں اندر سوا لکھ او دمڑی کما دیں دے کاما والی سرکار گجرات اندر عجمی کاما نو کول بٹھا دیں دے ہیوے داتا سرکار لہور اندر بیکھو لکھا کروڑا کما دیں دے بابا بلہ قصورتی شان ہے وے خود نچ گے یار منا لیں دے شاہ شمہ سرکار ملتان اندر سورج اپنے کول بنا دیں دے شان اولیاء گندلا مکدی نہیں کی کچھ نہیں وزی کرا دیں دے ناسے طورے کلام کامال نئیے چپ چاپ یارانے موسف کہنے دے دوستانیاں بھرپور تعلیوں میں داوت سخندے سان خوبصورت انداز بیان شائر اکسے کلندر راجہ واجد اکبال اکیر بھرپور تعلیوں دوستان نحمد اہود ونسلی الہ رسول کریم اما بعد تیری خوشبو ہے کل کائنات اندر چمن چمن رنگ تیرا ہر قلی بیچے تیرے نان القائم کائنات بے سا جنت نام جستہ تیری گلی بیچے لبدہ جو کچھ تیرے دوارے ہیں بس تک غو سبدال ہر ولی بیچے میں اکیر دم ایدری دم میرے علی دم وچ دم دم علی بیچے نہائید ہم منو مشکور جناب شائر کوسار اپنے بڑے بھائی بابو جمیل احمد جمیل صاحب سید عبد حسین شاہ صاحب سید منتظر شاہ صاحب سید شباب شاہ صاحب سید فدا حسین شاہ صاحب اہلے کوسار نیاں محبتان تمہ حاضری پیش کرساں کہ مفتی عشق کا فتوہ ہے کہ بے نسبت تام مفتی عشق کا فتوہ ہے کہ بے نسبت تام یہ نمازیں یہ وظیفیں یہ سجود اور قیام روزہ و حج و تصابید ارود اور سلام این ممکن ہے نکمکبول ہوں بے حب امام خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے حب اولاد نبی شرط مسلمانی ہے ماہ عرفان نہ میسر ہو تو پینا بے سود ماہ عرفان نہ میسر ہو تو پینا بے سود میں کشی فیلِ عبس ساغر و مینہ بے سود اور نہ خدا جو نہ ہو کوئی کو سفینہ بے سود حب شفیر نہ ہو دل میں تو جینا بے سود اوز پر تویں چلوائے اس نے عزلی رکھتے ہیں دل میں جو حب نبی محرِ علی رکھتے ہیں کیا بات ہے مشہرہ سناو اجسا کیے کاؤسر دی ملا اندر دل اکھدہ ایک چند اشار لکھا پر ادبو خل اجسا کیے کاؤسر دی ملا اندر دل اکھدہ ایک چند اشار لکھا پر ادبو در خطرہ غطہ واریاں دا ذکر پاک کی میں باداخار لکھا جذبہ عشق پر چین نہیں لیندنگا کی کی کلم میرے گوربار لکھا وَا شَبْس چِہْرَاتِ وَلَلِلْ ظُلْفَاتِ رَحْمَتِ بَرْوَرْتِگَار لکھا اُس آدھی اے اکبر بھی شان اندر طاقت نہیں کوئی سوہن الاب سکا اپنے ناکس خیال دینا لگی تھا اکیمے پیلے تو حید مو ناب سکا کائنات اندر باوجوبجھے شاہ جی تسانی نظر کائنات اندر باوجوبجھے نالہ در قرار دی روشنیے نور نور سی نور تحلیق کر کے اوسیدہ نیا سار دی روشنیے بےوجود جہان سی کن فیاء کا ایک ازلی قرار دی روشنیے کن تو کنزن سی آزا یا علی واجد بس اسے شاہکار دی روشنیے نور حداری علی فرش زمین دبا پہنے علی نور بکا دی روشنیے گونر صاحب علی فرش زمین دبا بہوے علی نور بکا دی روشنیے علی ازل دے مقصد این وچے علی کن بنا دی روشنیے فیاء کون جہان میں عبتی کر علی جہا بجا دی روشنیے ثابت روز جزا تک اے واجد علی افتدا دی روشنیے خوابِ الاسدی اکھدام دعوے سوہن دعوے دلیل بیاس اور فیصلے پر اونے اپنے تولو اور زبرو نہیں اونے خوابِ الاسدی اکھدام باد نبی دی قد دبیر علی ہے اگر اس ترتیس سوہن سمجھنے لے بیٹھے تک دعوے کی نہ سمجھن تک میرا دعوے بیکار ہے پھر خوابِ الاسدی اکھدام باد نبی دی قد دبیر علی ہے گویا کن فکان دویچ مہور فیاء کون تی ایک دصویر علی ہے کائنات اندر میں نظیر مل دی شہرِ جلی ایسا بے نظیر علی ہے خم اُتے فرمایا ہے نبی واجب میرا دم جانا دا فیق علی ہے نبی پاک فرمایا غدیرِ حمدے جس دا میں مولا اس دا علی مولا مشہرہ کل عیدِ غدیر ہے نا تو مبارک کیے نا بے اجرات نبی باک فرمایا غدیرِ خونتے آبت شاہ جی تُسانی نظر منتظر شاہ جی تُسانی بھی نظر نبی باک فرمایا غدیرِ خونتے جس دا میں مولا اس دا علی مولا گویا ہے سی اعلان کے یاد رکھنا کائنات اندر نورِ جلی مولا علی حق تے حق ہے علی دین حال حیدر صفتر حق دا فلی مولا باگے کونو مکان وچ کا عباجت کیری ہوئی بہار دی کلی مولا اور ویڑے سجدان دے اویا شرف آسل آخری سوہن ویڑے سجدان دے اویا شرف آسل دو چار کوئی لفظ نظرہ نہ کیتے بابو جی ویڑے سجدان دے اویا شرف آسل دو چار کوئی لفظ نظرہ نہ کیتے اکھاں ٹھاریاں روح سادا تک کے روزِ معاشر لئی حرف بیانا دیتے اے انجان بن بیٹھے جو رائی آق دے اے انجان بن بیٹھے جو رائی آق دے انہا نسلہ سی نسلہ دیوانا کیتے اور شمع عشق دیبال اکیر فجری اور چتے چاندے لوگ سردانا کیتے نیروانی دوستو ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت راجہ ساکب جکینا مزا آیا سوی اور دوستانیاں پر پور تعلیمیچ داوت سخندے ساں شعر اہل بیت نوازش انبر کیانی آف ممیام دوستو پر پور تعلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ خیل اللہ والا اکبر والا خولہ و لکو و اللہ باللہ علیہ العظیم انتہائی محترم صاحب صدر واجب القدر صدات اعظام معزز سمائین وعاظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بعد سلام انتہائی ممنونہ باؤ جمیل احمد جمیل صاحبنا کہ محبت نلیات کی تانے اور بالخصوص پیر سید فیدہ حسین شاہ صاحبنا اور میرے مرشد پیر سید عامر حسین شاہ صاحب سید عمجد حسین شاہ صاحبنا محبت نلیات کی تانے آدھرین شرف حاصل ہویا چند لیمینی نوکری ڈیوٹی مالا قبول فرمان بزمی تشریف فرما میرے پائی نیاز کیانی صاحب اور راجہ جنیت فخر نعرہ تشریف فرمائے نہ کیوئی خوش حمدید ویلکم شوق رموزِ عشق نے زافر بنا دیا شوق رموزِ عشق نے زافر بنا دیا منزل کی جستجو نے مسافر بنا دیا اور مذہب کی آبرو کا تسلسل عجیب ہے وہ بے علی میں لوگوں نے کافر بنا دیا گلہ نہیں ہے زوکِ جنو کی یاڑ میں زافر ہی رہوں گا منزل کی جستجو میں مسافر ہی رہوں گا اور حبِ علی کا نام اگر کفر ہے تو سن لو کافر ہوں میں کافر ہوں میں کافر ہی رہوں گا شیعہ سننی دی باس نو ترک کر دے صدقوں گل لاتے مصطفیٰ دیمان مرتضی رازی مصطفیٰ رازی مصطفیٰ کہن دے مرتضیٰ دیمان صحابت قدم رگ دین ایمان پختا آدیپی مرشد پیش وادی مان انبر آل محمد ترک لائے میری مان نہ مانو خدا دیمان عقل جوش جوش خاموش خاموش مکام اے رکھ کس دا ذکر ہے جس نو مابرود پڑھ دا کیرا رازے ہم ایک بھی کھل دی نہیں بے وجودوں کے باوجود پڑھ دا جتھے بشر ملائک ایران گوم گوم سوم اوتھے اوتھے مصور موجود پڑھ دا اللہ کی جس دیاں پڑھ دے نمازہ امبرو جو خود پنجوں دے وے کھو درود پڑھ دا جتھے مین مزمل نیزات اوتھے کی اوقات جبرائیل نے پار دیئے اوتھے چمک سیمات دی کی کرسیوں فیضہ بڑی دربان جی صدار دیئے اور اس دردے سارے دربان آلہ ملتی نہیں کہ سار دوزار دیئے امبر دا جانا دی بادشایہ نا کرال محمد دے کار دیئے تو سید آمار حسین شاہ صاحب نے چاہت سی کہ ذات میم محمد دی مدہ باہ جو ذات میم محمد دی مدہ باہ جو کہ سکول عمالہ دا مگ جانا اتبائے رسول لی ہے لازم جتھا روک ہے رسول تے روک جانا گویا بوشش دا ایو سبا بے بے ہیٹ سایہ تطعیر نے لگ جانا امبر بہتر جان دی شاید آلو ترے آل محمد دے جو کہ جانا امال قرآوی امال قرآوی ابو تراب آگئے ویکھو قائم وجود وجود کعبہ کھل اللہ اپنا شک دیوار ہو گئی اور جتے بند کر محمد کعبہ علی بھاج عبادتہ کس کاری اوہ جاؤ جائے نہ کر سجود کعبہ امبر رب رسول فیضل آئے اوہ کعبہ علی سنگ علی مولود کعبہ چھوڑی کسر خلیل چلان بچ نہیں کسے کیتی تے چھوڑی قضاء ہو گئی جو قضاء قضاء بن کو قدی رہی آفرکار اور اسم عدا ہو گئی اکھی میں دیا لال کو ہا چھٹیا سابر پی در دی بھی انتہا ہو گئی آج بھی زندہ مسال فقیر امبر دشت نینوہ کر وہ بلا ہو گئی ابراہیم خلیل دے لبا وچوں اسماعیل تیجاری تکبیر ہو گئی لہو اپلے آسور دے الگ وچوں خواب امجد بھی گویا تابیر ہو گئی بچے زبا کر لا شب پمال ہو یا اے ڈی سوکھی نہیں جنگ جاگی رہو گئی کیتی کہیا نے کہدہ فقیر امبر پاروس ہے جو کیتی آخی رہو گئی فی امان اللہ ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت اس تو بعد جلم سی تشریف فرما انتہائی خوبصورت شائر جناب ساکب ساکی جلمی برپور تعلیہ دوستو ساکب ساکی جلمی اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فقیر نیازری دو چار شیر ضرور پر سمیں نہ سمجھنا کہ پائی واجد اکیہیر یا نواز شمبر دوباد انہیں کسی چیز نہیں ضرورت رہی کئی کئی طرح انہیں مالکا رنگ دسڑائیں بابو جی کئی کئی طرح انہیں مالکا رنگ دسڑائیں اپنا نائب بڑھا کے متیانو جدھرے بندان نوالے نو سیکرے یا جدھرے ماں سکھاندا تکے یا خوتے یا نو کادی جو اس تو جو تیری رضا باجون اصحا وص پنجالی وچے جتے انہوں بڑھا پٹھے نہیں منجی تا راش کاندا تا کہ تیسا کیا سکھ انہوں ملے مرد جے کار چھوڑے دار دنائی فقیر نیازری ملے مرد جے کار چھوڑے دار دنائی بول عرف کھڑی سرکار دینے گجڑ شیر مریلے تخوف کھا کے گدر لب دے رستے فرار دینے سویو مارد دلیر جو سر محفل صاف سچ تکون نطار دینے ساکی گدن یرد میدان اندر لاند نارے جو اہدر قرار دینے او بد بخت جیڑا نہ سمجھ سکی او او بد بخت جیڑا نہ سمجھ سکی کی مقام رسول تے بچے آدھا بامراد نے جاگ تکرن جیڑے ترام رسول دے بچے آدھا ترابطی سو عبادت میں سمجھ نا ہوا لینہ نام رسول دے بچے آدھا ساکی بخشش وسیلہ پانجتان میرا آن غلام رسول دے بچے آدھا اک کو اک داتا دا وردین والا اک کو اک داتا دا وردین والا پانجتان خوش پانجتان سام باغ چائے ساڑ سوا کر دے کھیتی خوش کر پلاو چار دے چائے پار دے چولی خالی پانجتان مل جے کامل وسیلہ جے کیسا کی مولا کھوٹی تقدیر کر خری دے شاید چنگیاں دا سنگ نصیب ہو شالا چنگیاں دا سنگ نصیب ہو مجلس چنگیاں دی چنگا سلا دی اے رسوا کر دی مجلس پیڑے دی سبت نیکا دی عزت بدا دی بری یاری دی بدیاں وسور روان یاری پاک دی پاک بڑھا دی نصبت کامل دی نیک نامی ساکھی جا گی چندے چلا دی دی قدو عزرت عشق تا فیض پامل قدو عزرت عشق تا فیض پامل جیڑے رج اقلی تنے یا دے اکھر آل تک یا کتنے اقل والے تھا سکے اندر نفس سپندے یا دے زر و مال نو سمجھ خدا بیٹھے آرے بخت نکار یا اندے یا ساکی رابطے بندے نہیں بار سکتے جو نہیں بار سکتے ہوتے بندے یا دے ایک گزل بابو جمیل سرکار نوکم ویک وسیوں تراج سناٹے یا دا جاگے دار تل بی لڑے شام وی لے شور ٹلی یا دے رول چھی ڈوا دے نہ کوئی فکر چھوے لڑے شام وی لے اکھے سوک پھوڑ اکھے پہ نال کندان بابو رانگلے پلگانے سی کھا گئی بابو رانگلے دارے یا بیٹھے کاندے بیٹھے بابو یا کی لڑے شام وی لے چکھڑ سوچانے چلے دماغ اندر آل ٹنڈیا میں نوجنون میرے اتھے بیٹھا ٹھٹی لے جو گیا میں اک دن وقت تک وی لڑے شام وی لے تندلے تندلے سن بے شک تمام منظر اچھی جا سی دور تک وی کھی آمیں تندلے تندلے سن بے شک تمام منظر اچھی جا سی دور تک وی کھی آمیں تک یا چلنا تندلے سیکنڈ رتے لڑے شام وی اتھو رنگ پر سارا پر رنگ دے سدا پھوڑی پہی دستی بے کھیڑے یا دے گلیاں میں چدا سیا شکر یا مثل ناغ مرے لڑے شام وی بستی ایر سیال دا حال نا پوچھ کل لکا دو ڈنگوری کھڑکا رہا تخت ہوگے تخت تزاری دے اجڑے چانگ تے بے لڑے شام وی لے کھڑک چوڑیاں دی میک چوڑیاں دی بنج لی رنج دی کیڑے دی سو بج دی کھڑک چوڑیاں دی میک چوڑیاں دی بنج لی رنج دی کیڑے دی سو دی اس اتنی دیر ویچ رندانی ہکٹولی ساو ساو ہی میرے گول پہنچی ساکی پانچ باری تیرا پوچھ بیٹھ کیوں نے آیا ویچ می لڑے شام وی لے آنکھو ساکی نساکی دا واسطہ میرا پرام زمانے ویچ رین دے وی پھٹی جی تکھٹی کھڑا بیٹھا پھلے کوئی نہیں تھے لڑے شام بھی دو شی رو شی رو شی وہاں کیا گربلات ہے آد سبر دی مولا حسین کی تی موازش 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 آد سبر دی مولا حسین کی تی مانگ کہ نہیں جزید تو لیا پانی میرا شکوائے پار میش ریسی کیوں نہیں روڑ کے پیرا وجگیا پانی سڑ دیکھیں بیک خیام میں چھل کیا نہیں اپنی موج بچ بگدہ ریا پانی اس سا جرم دی سا کی پداش اندر گلیا نہ لیا وجر الدا پہ پانی ستم ویخ کے اپنے برونے آنے آسان شکوا بھی کرنی شاعر میں کم ہر چیز نہیں ترجمان نہیں کرنی ستم ویخ کے اپنے پرونے آنے کربلا دے سینے سٹ پئی ہو سی ننگے پیر تک جنتی شہزادیاں دے مٹی شرم نال مٹی ہو گئی ہو سی ننگے پیر تک جنتی شہزادیاں دے مٹی شرم نال مٹی ہو گئی سی جدو ساڑھے خیام جزیدیاں نے نواز شمبر جدو ساڑھے خیام جزیدیاں نے اگ اگ دیسی نے لگ گئی ہو سی ساکی لبے سیانتی دور رہ کے آلت بے فراد نہیں گئی ہو سی دی امان اللہ ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت سعودیہ شب کا زمان ستی صاحب اور اقیقل زمان ستی صاحب بیرین پولیس لائم شہرہ تقریب جناب کی خوشم دی اور اس تو با دوسران یا برپور تعلیم متاثب حسین زیدی صاحب کی گزارش ہے کہ آن اور اپنے خوبصورت سخن سماعی نظر کریں نخمد و نسلی رسول کریم بسم اللہ زمان رحیم تمام انتظامیہ صدر مشہرہ جناب باب جمیل منجمیل صاحب محزز شرعہ کرام اور تمام محززین محفل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات شیرازی جی بازم ادب دن نکر پاپوش ہوتے جگہ لوڑ بیندہ پرے پرے میوی کافی پر گوھر کریں بازم ادب دن نکر پاپوش ہوتے جگہ لوڑ بیندہ پرے پرے میوی رند سکھن کلند رانا کر چھوڑ دا یا کدھ کرے میں بازم رند دی صوبت دا اثر پاکے سفی بازم رند دی صوبت دا اثر پاکے سکھن بار بن گیا یا کھر میوی ارشو پار اخیر فقیر زیدی لیا خیا کھلتا نا کھر میوی شیر آرزی جی کہ خیرد بشر ہے سر گردان کیوں کہ خیرد بشر ہے سر گردان کیوں کہ یہ زبان سر گرمے گردان اور ہے اے آیات منشور شعور وکھرا تے زمیر تا جاری فرمان اور اور نظر تا نامہ شوق یکسر دیتا دل وچ اکس آیا اور جا جان گیا زیدی مان گیا اس مکان وچ بھی ایک مکان اور آس پاس تے وچ ایک اور پاس آس پاس دے بیچ ایک اور پاس آس اس پاس دی سنت دا راز اور ہے اس دی بزم دا واز دے ازم بکھرا رنگو رکس اور ہے ان دا ساز اور ہے سرف روشیاں بوجی سرف روشیاں نال فاموشیاں دے سرف روشیاں نال فاموشیاں دے جین مرم دا انداز اور ہے ست سجدے رکو و قیام وکھرے اس پاس مسیح نماز اور ہے روشیاں 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 اوی عزت نفس پامال میری میں نو کری جاندے شرم سال ٹکڑے میں نہ بادشاہ ہوندہ فکیر زیدی جے نہ تساندے خاندہ سرکار ٹکڑے کلا میں تہیتھے نپال ریا تیرے دار دیکھاندہ جہان ٹکڑے تیرا کھانا کن کھانا نہیں چھوڑ سکتا ہو جائے جسم یا میری زبان ٹکڑے جے نہ تساندے صدقے تہ فرم ہوندے کر دینا جہان توفان ٹکڑے زیدی تساندی انگلی جے اٹھ جاندی چند چند سی یوندہ اسمان ٹکڑے نعرہ ہیدری سرے میدان لڑا نعرہ ہیدری سرے میدان لڑا جس سوری نعرہ ہیدری سرے میدان لڑا چاہت علی دی مینو ممتاز کر دی مدد اس دی شامل آل میرے جس دی مدد لئے خلق تواز کر دی لڑا ممتاز 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 فرماؤ فکیر شایر اندرو وارو فکیر شایر جناب عبدال عفیز آبو صاحب عبد پتھوار برپور تعالیا دوستو ممتاز 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 رہی گیا کہ کہ دو میر وغالب سے کہ دو میر وغالب سے ہم بھی شیئر کہتے ہیں وہ صدی تمہاری تھی اور یہ صدی ہماری گیا حضرت تعال میں میں زیادہ ٹائم لیکن نہ چاہاں کیوں کہ پیچھے جاؤں میں باتا رہے حضری ایک دو گل کہ کھول خال بلا دی یاد میں کھول 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 بلا دی یاد میں لوں کھنے آج بھی پردی آواز تیری ہر ایک چیز نہ لو بے نیاز کی تا بے نیاز تیری خوجی خوج لاکے سنمن ہو جانے خوجی خوج لاکے سنمن ہو جانے رمز کھول دے نہیں امراض تیری تیرے عشق مستفی زابد پید رہ لے ارہو نماز تیری یہ ایک شیر نہ تنا کہ دین اسلام میں جزم ہو گئے دین اسلام میں جزم ہو گئے جس نے گردار کا دین سارے جس دیکھ دیانت نو غیر مسلم صدق مان کے صادق کا مہن سارے آدم جن خادم تی ملیق قدسی سر اگون تھے مرسلین سارے عابد شان مابوبی خدا دے زر زر گام کی تی آلم ان سارے ایک یہ دو چھانے علیاء کہ پھول محبت تیر گیاں دے پھول محبت تیر گیاں دے ہر قصہ دے ات نیام دے کھل خوش نصیب جن دے ات سب نال مقدس بن جام دے پھول باغی روم دے پھول فردوس دے پھول ان سامنے کتھا کلام دے پھول کردے رہندے تیری تیری فابت لکھ دے دیوان پر سامن دے پھول جدر ویجا دے محب تیرے جدر ویجا دے محب تیرے وند دے دنیا ویچ تیرے پیار دے پھول جن پائے تو ہید دے پھول بنگے ان سنیت دے سلام کردے پھول جدر میک آد نال جاندی کھل کھل حس دے موسیق آرد پھول عبد صدقہ دیوان آد برد ہوگ دیرے در مار پھول وما لئینا اللہ 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 قاسل زمان سبتی 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 بیٹھے در سمن اچھو اور ان آخری شاعر آج نیس زیف نیس صدر میرے استاد گرامی جناب شایر پسار بابو جمیل احمد جمیل صاحب بلپور تاریاں دوستو سبتی سبتی در در ہے در مقنون کھلا در ہے در مقنون کھلا نہ کر دیر دیوانے آنجل ہے سنت پیر حسین دی ہے میرے دکھ درد مصیبتا رنجل ہے سر در بدول دے در جا کے انو چھڑے یو تے اتو پان جلایا دنگ دامانی دی فکر جمعی دنا کرو مولا خیر پاسی تینو گان جلایا باجب الہترام مڑے برا راجہ صفیر صاحب نیاز گیانی صاحب چھوڑائے کرام دور نیڑتوائے تمام میمالہ کی سلام آرہا دوستو میں ممنونِ آسانا تُسان ساریانہ کہ تُسان عجلی بزم کی چار چانل آئے اتحاضری دیتے میں ممنونِ آسان صاحبِ دروار پیر سید مرسوم سرکارنا جنہِ توفیق بخشی اصان کی اصان حاضری دیتے سکے آئے شیر آرز ہے کاجے ربیان دا سلسلہ دراز میرا کاجے ربیان دا سلسلہ دراز میرا پرد پاک کا جاوے بچے کاجے رکھنا ہے امینو خبر ہے یومِ آلستوالی اللہ جبالِ اجاوی جاچے رکھنا ہے ویک سکتی آنکھ میں نوٹے نہیں ظاہر باطن جہوی ساچ جاچے رکھنا ہے فضل و کرم جمیل دے پاپ اللے اور تو اے داور تے دین تا چاچے رکھنا ہے سر دے کی سخابتان کرے جیڑا سر دے کی سخابتان کرے جیڑا منبائی جو دو سخا ہے علی حیدر انجھ دے سب انائی تا رکھ دیاں اے پر خاص عطا ہے علی حیدر انجھ دے سب انائی تا رکھ دیا ہے اے پر خاص عطا ہے علی حیدر شم میں حق بے شک تو جگ روشن چانن بدرد تجا ہے علی حیدر غلب آئی دین دبن اجمید موجب واللہ شیر خدا ہے علی حیدر شیر آنسا ہے کسر شاہی دے بند دروازے آنسا ہے کسر شاہی دے بند دروازے آنسا ہے روز جانا دے عدل زنجیر کھچنا شامہ کے ہیں جو فریاد کرنے پانی اتتے ہیں جی میں لکیر کھچنا جا گدا خیر گدا نوپا مدا نہیں شتے اور خواب میں جتے دے تصویر کھچنا دخت آئی مشکہ دل جمی روش لئی آوے جسم جگر تا تیر کھچنا کہنی صاحب عرض کی تھی کہ ساکی نئی ظرف قداخار پریا ساکی نئی ظرف قداخار پریا اور لبی راج کے قدہ نہیں پین جو گی اور ساڑی قد خیات سنگ بنی ہی نہیں یعنی صاحب ساڑی قد خیات سنگ بنی ہی نہیں منگ دے سوی دامان جے سین جو گی دتی زفر دیوان گزار سپے زندگی چاہر دیانے سے جین جو گی زندہ لاش پر دوش جمین میرے لب دی جانا کی درے تدفین جو گی شیر آنسا ہے بھائی صاحب خود سریدی مرض لاحق میں کہنی صاحب خود سریدی مرض لاحق میں نو سمن آنسکی عقمانو بھی سر کی صدا نہیں آسان چایا بین دیتا نہیں اٹھے ہم آنو بھی سر کی صدا نہیں آسان چایا بین دیتا نہیں اٹھے ہم آنو بھی دیرا چمن سی دور ویرانے اندر خبر آن نے جتی سباہ نو بھی اور پھٹے جکر خردے رینچ میں پھٹے ڈنگا لائیو نہ پندے Baby دیتا نہیں ڈامن داراز کی درے کہتا نہیں ڈامن داراز کی درے بھرام تنگ ڈامانی دا رکھا نینو کہتا نہیں ڈامن داراز کی درے بھرام تنگ ڈامانی دا رکھا نینو مطھا نال طوفانہ دے جال آیا راز بے سامانی دے رکھنے مطھا نال طوفانہ دے جال آیا راز بے سامانی دے رکھنے وجدی رئی اے دار گفتار مٹھی وجدی رئی اے دار گفتار مٹھی سلسلہ چپانی دے رکھنے کی تے جتن جمیر لے اور ساری امتہ نے یاد کہانی دا رکھ رہا ہے تا ایک غزل احباب نہیں نظر کر سا جناب آروش آباز کیانی مڑے پہنچیں گے جے دوستے تفقید بھی یہ ڈان لگنا گرہ پورا ہے اہاں کے ارسنہ کے دیشوڑا تا ایسوالینا بس چند ایک شیر تسو کے غزل میں سنا سا لگتا دار جناب کو شائی کر گئے لگتا دار جناب کو شائی کر گئے کا لخاص ہے آمن ہو جاوے او جی دلال میں ہو منصوب گیا نام وربت نام نہ ہو جاوے جیڑی میں تے میرے امراض نام پردے با رکھی بچنے آخانے گل پوے نہ میرے اوگل کدرے تشت ازبام نہ ہو جاوے آوے سکر مذکور نہ لما ہوتے چھڑے گار نہ کوئی گلنار دیئے آبے ذکر مذکور نہ لما ہوتے چھڑے گار نہ کوئی گلنار دیئے خطرہ جس کو نور آزف شانی آدھا ایسی گل کلام نہ ہو جاوے کیانی صاحب ڈاڑی فکر میرے شاتر یار ڈاڑی فکر میرے شاتر یار نوے او میں نمونہ کمیدہ دسن ہے ڈاڑی فکر میرے شاتر یار نوے میں نمونہ کمیدہ دسن ہے رو میں مہنوگی یہاں ہمیش چنتا او دیچال ناکام نہ ہو جاوے لو رنگ تلوارا تھویک ہو دے گینی صاحب لو رنگ تلوارا تھویک ہو دے او یا شک مضروب دیا وارسانو لو رنگ تلوارا تھویک ہو دے او یا شک مضروب دیا وارسانو زخم جگر چھپا اللہ پھرا میں بھی کی دیرے ثابت ارزام نہ ہو جاوے زخم جگر چھپا مدہ پھرا میں بھی کی دیرے ثابت ارزام نہ ہو جاوے سبتہ نال سکون دے یار میرا باج صاحب سبتہ نال سکون دے یار میرا تیر ابرو کمان سی مار مینو تڑپنڈ دیتا نہ اس احساس قائل تڑپنڈ دیتا نہ اس احساس قائل مخلوچ آرام نہ ہو جاوے بینا پیتیوں لبا نال لا کے پریتاں دیوانیا رکھ دیتا بینا پیتیوں لبا نال لا کے پریتاں دیوانیا رکھ دیتا لبا لب جواب حیات سنگ ہے خالی پریاو جام نہ ہو جاوے سنگے دار ہوتے شکیر مرشد سنگے دار ہوتے متھا ٹیکنے دی پریتاں دیمانی بچ خواہش چروکنی سنگے دار ہوتے متھا ٹیکنے دیمانی بچ خواہش چروکنی سی لگتا دار جے زندہ جاوے دستی شامل بچ اسنام نہ ہو جاوے سنگے دار ہوتے متھا ٹیکنے دیمانی بچ خواہش چروکنی سی لگتا دار جے زندہ جاوے دستی شامل بچ اسنام نہ ہو جاوے کر دیو جتن میں عمر ونجا چھوڑی نیاز کے انیساں کر دیو جتن میں عمر ونجا چھوڑی قدم مار تریا سو سو وار پھوکا کر دیو جتن میں عمر ونجا چھوڑی قدم مار تریا سو سو وار پھوکا گزرے گالنا کوئی گران استے خفا نازک اندام نہ ہو جاوے کیڑی گال خبرے ناغا وار اسو کیڑی گال خبرے ناغا وار اسو پردہ رازے نے آنسی چوکدہ نہیں کیڑی گال خبریں ناگوال سنو پردہ رازے نے آنسی چوکدہ نہیں بے خبری بچ کہنا جمیل میری کدری عمر تمام نہ ہو جاؤ مبالی علیہ لنپلاغ المبین تمام دوستانا لا خوالی شکریہ بہت مربانی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سبنا دوستانا انشاءاللہ آسم ستیبہ مقابلہ خانمشتبہ خانماللہ صاحبہ پروریمہ سبنا ملاقات کرنے بہت شکریہ